غازے فیدو سرگوزہ چتیزگڑ انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے اگر کسی نے قادہ میں تشہوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو کیا حکم ہے نماز میں کوئی کمی واقع ہوگی یا نہیں اگر کسی نے نہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اپنی پوری زندگی کی نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ وسط اور دوسری صورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا نہیں جواب ان آیت فرما دیں سورہ فاتحہ اور دوسری صورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے سنت ہونے میں اختلاف ہے لیکن مستحب ہونے میں اختلاف نہیں ہے مستحب ہے اور تفصیل کے لئے فتحہ و رضویہ قدیم دل دسوم ملاحظہ ہو اور رہا یہ مسئلہ کہ رکو میں قائدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت رکو سجود قائدہ میں پہنا ترک واجب ہے اور ترک واجب صحبن ہو تو سجدہ صحب ہوتا ہے اور قصدن ہو تو نماز ناقص واجب و لیادہ ہوتی ہے لہذا صورت مسئولہ میں چونکہ قصدن یہ کام کیا گیا لہذا نماز ناقص واجب و لیادہ ہوئی اور یہ عذر کہ معلوم نہ تھا یا زندگی بھر کرتا رہا تو یہ عذر مسمو نہیں کیونکہ علمدین بقدر ضرورت ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے تو جس نے علمدین ضرورت بھر حاصل نہ کیا ایک گناہ تو حاصل نہ کرنے کا ہوا پھر اس کی وجہ سے جو گلتیاں کر رہا ہے دوسرے اور تیسرے و ترتیب یہ گناہ ہوتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب علم فریضتن علاقل مسلمی و مسلمان اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلو احلت ذکرین کنتم لا تعلمون فتاوہ عالم گیری عربی کتاب السلاة الباب الثانی و عشرہ فی سجود الساہوے دن داوال شفہ نمبر 126 میں ہے یہ رکو سجود قائدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ سو وادی بھے اللہ تعالیٰ موسیقی